یہ عبارت جو آپ کو ملے گی ایوب کی کتاب اور اس کے پانچویں باب میں ایوب کی کتاب اس کے پانچویں باب میں اور اس کی آٹھویں آیت میں ایوب کی کتاب اس کا پانچویں باب نکالیے اور اس کی آٹھویں آیت پڑیے جہاں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے جی لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا یہ بہت سی باتیں چاروں طرف اس کی ہو گئی ایوب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے گھر میں کیا ہوا جنگل میں کیا ہوا بزنس پہ کیا ہوا نوکروں کے ساتھ کیا ہوا بچوں کے ساتھ کیا ہوا بی بی کے ساتھ کیا ہوا جسم کے ساتھ کیا ہوا دولت کے ساتھ کیا ہوا سونا چاندی کے ساتھ کیا ہوا اور لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں کچھ کچھ بتا رہے ہیں پاس کے اور دور کے کہہ رہا لیکن میں تو صرف خداون کا ہی طالب رہوں گا میں اگر ڈھونڈوں گا طالب کے مطلب ڈھونڈا طالبگار ہونا میں ڈھونڈوں گا تو خدا کوئی ڈھونڈتا رہوں گا خدا کوئی کھوشتا رہوں گا خدا کوئی پکارتا رہوں گا اور سنیے کا دوسرے حصہ میں کیا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اور اپنا معاملہ اور اپنا معاملہ اکثر لوگ پہتے ہیں کیا معاملہ ہے بھئی معاملہ ہے سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے بچے کا کچھ معاملہ ہے آدمی کا کچھ معاملہ ہے بیوی کا کچھ معاملہ ہے دولت کا کچھ معاملہ ہے بزنس کا کچھ معاملہ ہے اور کہہ رہا ہے میں تو اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا چاہوں گے ہندی میں پڑھ دی جائے دوسرا حصہ کہہ رہا ہے میں اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا اور ہندی میں کچھ ایسا لکھا ہے اس کے دوسرے حصے میں اور اپنا مقدمہ پرمیشور پر چھوڑ دوں گا کیا کہہ رہا ہے اپنا مقدمہ آج سب کے پاس ایک مقدمہ ہے اور مقدمہ آپ کو بہت پریشان کرتا ہے پتہ نہیں مقدمے میں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ججمنٹ ہوگا پتہ نہیں ہمارے خلاف کیا ہو جائے پتہ نہیں ہم بند نہ ہو جائیں ہماری جادات نہ چھن جائے ہمارے بچے کہیں جیل میں نہ چلے جائیں ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی مقدمہ ہے اور اپنے اپنے مقدمے سے لوگ جوج رہے ہیں اپنے مقدمے کے بارے میں لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ مقدمہ کون سے وکیل کو دیا جائے مقدمے کے لئے کیا کیا جائے کون سے اپلیکیشن لگائی جائے رات دن ہم وکیلوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ ایک مقدمہ ہے پر خدا کا خادم کہہ رہا ہے میں تو اپنا مقدمہ خدا پر چھوڑوں گا آج اس مقدمے کا میں ذکر کروں گا اور سب سے پہلی آیت ہمسال کی کتاب نیتی بچن کی پستک اردو میں پڑھیں گے ہمسال کی کتاب اس کے بائیس باپ کی تئیسویں آیت بائیس باپ کی تئیسویں آیت سب سے ضروری چیز مقدمے کی اس کے بارے میں پڑھیں گے بائیس باپ تئیسویں آیت ہمسال کی کتاب سنیے گا کیا لکھا ہے کیونکہ خداون کیونکہ خداون ان کی بقالت کرے گا کیا خداون ان کی بقالت کرے گا لیجئے مقدمے کے لئے سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے وقیل اور خدا باپ نے کہہ دیا میں تمہاری وقالت کروں گا دنیا کے لوگوں اگر تمہاری خلاف میں لوگوں نے اپلیکیشن لکھی ہے تمہارے خلاف میں سمن آ گیا ہے کوٹ میں تمہارے درجی دے دی رہی ہے تم کو لگ رہا ہے تم ہار جاؤ گے تم بند ہو جاؤ گے تم جیل میں چلے جاؤ گے لوگ کچھ کچھ کہہ رہے ہیں دنیا کچھ کہہ رہی ہے جاننے والے کچھ کہہ رہے ہیں دشمن کچھ کہہ رہے ہیں اور جب کبھی وقیل ڈھوڑنا ہوتا ہے تو ہم وقیل کے بارے میں یہ بات ضرور پوچھتے ہیں بھئیہ کیسا وقیل ہے بھئیہ کیسا وقیل ہے تو لوگ بتاتے ہیں بھئیہ ہمارے چاچا کا مقدمہ اس نے دو مہینے میں جیتا دیا ہمارے تاؤ کا مقدمہ اس نے چھ دن میں جیتا دیا بھئی ہمارے خاندان میں تو سارے مقدمہ اس نے لڑے آج تک کوئی مقدمہ نہیں ہارا ویسے بھی بڑا فیمس آدمی ہے روج نیوز پیپر میں اس کے بارے میں نکلتا ہے اس کا مقدمہ کوئی نہیں ہارا یہ مقدمہ جیتنے والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں پر میں آپ کو اپنے وقیل کے بارے میں بتاتا ہوں آج تک کوئی مقدمہ کبھی نہیں ہارا اس کا نام خدا بنییسو ہے اپنا مقدمہ اس پر چھوڑ دیجئے آج تک کسی کا مقدمہ نہیں ہارا جو کوئی اس کے پاس گیا ہرگز خالی ہاتھ واپس نہیں کیا یہاں تک کہ قبر کے مطفن کے سامنے کھڑا ہو کر کہ اس نے کہا کہ لازر میں تجھ سے کہتا ہوں نکلیا تلکھائے جو مر گیا تھا وہ قبر سے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے باہر نکلیا جب وہ پانی پر چلنا مانگتا ہے تو پانی پر چلنے لگتا ہے جب وہ کشتی میں آتا ہے تو کشتی ساکن سمندر پر پہنچ جاتی ہے جب وہ کوڑی سے کہہ دیتا ہے تو کوڑی پاک صاف ہو جاتا ہے جب وہ حکم دیتا ہے تو پانچ روٹی اور دو مجھلی سے پانچ دا کھاتے ہیں اور بارہ ٹوکرے ادھر ادھر پھٹتے رہتے ہیں یہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں مقدمہ سوندو مقدمہ مقدمہ کی ایک اور ضروری چیز ہے جو کہ آپ کو ملے گی باسٹھ زبور میں اس کی آٹھویں آیت میں باسٹھ زبور اس کی آٹھویں آیت میں یہاں کچھ اس طرح سے مرکوب ہے سام سکسٹی ٹو ورس ایٹ بھجن باسٹھ اس کا آٹھویں پر سنیے آیت کیالی گاجی ہاں اے لوگو اے لوگو ہر وقت ہر وقت اس پر توقع کرو آپ یقین کریں اپنے وکیل پر کئی دفعہ ہم لوگ وکیل پر یقین نہیں کرتے ہیں وکیل کہتا ہے کہ اپنی فائل دے دو تو بولتے ہیں کہ ڈبلیکیٹ لے لو اورجنل پیپر نہیں دیتے وکیل صاحب یہ نہیں دے سکتے یہ ہمارے اورجنل پیپر ہیں یہ پندرہ لاکھ روپے کی پروپرٹی ہے ہم اس کو ایسے نہیں دے سکتے بلکہ خدا کہہ رہا ہے اے لوگوں ہر وقت اس پر یقین کرو آگے سنیے اپنے دل کا حال اور اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو ایک بات بہت ضروری ہے کہ جب وکیل کرتے ہیں تو وکیل کو کوئی بات چھپاتے نہیں بلکہ صاف صاف سب بتا دیتے ہیں کہ ہمارا پورا قصہ کیا ہے وکیل کو بلاتے ہیں یہ وکیل ہمیں بلاتا ہے وکیل کے آفس میں جا کر بیٹھتے ہیں اور چیمبر میں بیٹھ کر کے وکیل صاحب کو سب بتا دیتے ہیں کہ وکیل صاحب دراصل تو یہ ہوا تھا دراصل تو میرے لڑکے نے ایسا کر دیا تھا دراصل بات تو سچ یہ ہے سچ تو یہ یہ زمین اتنی ان کی تھی اور اتنی ہماری تھی سب باتیں کھول کر وکیل کو صاف صاف بتا دیتے ہیں اور یہی خدا بھی کہہ رہا ہے اے لوگوں اپنے دل کی سب باتیں کھول کر اپنے وکیل کو بتا دو کیونکہ وکیل تمہارا مقدمہ لڑے گا اور وہ کبھی کوئی مقدمہ نہیں ہارا اس لئے میں اب صرف خدا کا تعلیم رہوں گا اور اپنا مقدمہ صرف خدا پر چھوڑوں گا خدا کے ہاتھ میں مقدمہ سوپنا کئی دفعہ ہم اپنا مقدمہ اپنے آپ لڑنا مانگتے ہیں ایک دفعہ کا قصہ ہے میں ایک اسی طرح کے پیشی پر گیا ایک میجسٹریٹ کے دفتر میں اور ایک کیس شل رہا تھا اور وکیل جرہ کر رہے تھے میجسٹریٹ سن رہا تھا وکیل بول رہے تھے پیچھے دہاتی کھڑا تھا وہ سوچنے لگا میرا وکیل کچھ ہلکا بول رہا ہے وہ آگے بڑھ کے کہلے کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے وہ زمین ان کی نہیں ہے میری ہے تو وکیل نے دھوڑا پیچھے کر دیا پھر توڑ دے گا بوایا کہ نہیں حضور یہ بات غلط کہہ رہے ہیں تو وکیل نے اس کی طرف دیکھا اور وکیل کہنے کا سنو یا تمہیں لڑ لو یا ہمیں لڑ لیں ہمیں لگتا ہے کئی دفعہ خداوند یشو مسیح کو بھی ہمارے اور آپ کے پاس آ کر کہہی کہنا پڑتا ہے کہ یا دعا تو تم ہم سے کرتے ہو اور سارا کام تو اپنے آپ کے لیتے ہو صبح دعا کرتے ہیں خدا باب ہم تو تیرے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو ہی جو چاہے ہم کچھ نہیں کرتے خداوند تو ہی کر تو ہی ان سے باتیں کر اور ہمارے پتر ماننے والوں کو تو ہی دیکھ یہ کہہ کہ دعا سے اٹھے نہیں اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی کر لیتے ہیں خدا کے لئے کون انتظار کرتا پر خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا پر اپنا مقدمہ چھوڑ دیں اور دوسری بات خدا کو اپنے دل کی بات کھول کر بتا دیں خدا آپ کا مقدمہ لڑنے کے لئے تیارے اور خدا کو تو اپنا مقدمہ خداوند کی طور سے لڑنے کے لئے اجازت دیں کہ خداوند میرا مقدمہ تو ہی لڑ خداوند آپ کا مقدمہ لڑے گا اور نہ صرف لڑے گا بلکہ آپ یہ مقدمہ کو فتحاب کرے گا میں کچھ جگہوں پر لے چلنا چاہتا ہوں آپ کو شاید آپ اتنے گر چکے ہوں گے آپ کا مقدمہ اتنا خراب ہو چکا ہوگا آپ کی پریشانی اتنی تباہ حال ہو چکے ہوگی کہ اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم بچ نہیں سکتے ہم ہار جائیں گے ہم جیل چلے جائیں گے ہم تباہ ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے کون ہماری مدد کرے گا لیکن ان کے سپرم دیکھیں گے انہوں نے کیا کیا اور تب آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلا قسم پڑھوائیں گے دوسرا سلاتین اس کا انیس ویں باپ دوسرا سلاتین اس کا انیس ویں باپ اور اس کی گیارویں آیت پڑھئیے دوسرا سلاتین اس کا انیس وہاں باپ اور اس کی گیارویں آیت دیکھ چٹھی کی شروعاتی دیکھ اس کا مطلب بڑی خوخار چٹھی ہے ہمارے اور آپ کے پاس بھی سی طرح سے لوگ اسے بات کرتا ہے دیکھ برباد کر دوں گا تجھے اکثر لوگ آ کر کہ ہمارے گھر میں صبح صبح آئی جاتے ہیں اکثر ہمارے گھر میں اس طرح کی چٹھی آتی ہیں وہ چٹھی میں لکھاتا ہے دیکھ تُو نے سنا ہے تُو نے سنا ہے کہ اصور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کے بلکو بلکو غارت کر کے ساری دنیا میں برپڑے ملکوں کو غارت کر کے ان کا کیا حل بنایا ہے ان کا کیا حل بنایا ہے تُو نے سنا ہے لوگ چیلنج دے رہے ہیں آج دنیا کے تمام کونے کونے سے آپ کے طرف چیلنج آ رہا ہے آپ کے دشمن آپ کو کہہ رہے ہیں دیکھ سنیے کہ آگے جا لکھا ہے سو کیا تُو بچا رہے گا سو کیا تُو بچا رہے گا اکثر اسی طرح کے چیلنجز اسی طرح کی کتھیاں اسی طرح کے خطوط اسی طرح کے خط اسی طرح کی تحریریں آپ کے اور میرے پاس آتی ہیں جو دنیا کے ممالک کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ ہوگا وہ تباہو گیا اس کا دیکھا تباہو گیا وہ تباہو گیا وہ برباد ہوگیا اس کا بزنس خلاب ہوگیا وہ مر گیا وہ چوپٹ ہوگیا وہ مار ڈالا گیا تمہارے ساتھ یہ ایسای ہوگا تب سنیے کہا لکھا ہے آگے کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو یعنی جوزان اور حران اور اساب اور بنی ادن حوالہ تھے جو تلسر میں تھے جن کو ہمارے باپ دادا نے حلاق کیا چھوڑایا یہ چھٹھی آئی اگر آپ کے پاس اس قسم کی چھٹھی آئے اگر آپ کے پاس اس قسم کا خط آئے یا خطود آئے اور اس طرح سے اگر دشمن آپ کو سراسیمہ کرے اور درائے خوف زدہ کرے تو آپ کیا کہیں گے کیا آپ اپنی آنکھوں سے سیلاب عشق جاری کریں گے یا اپنی ظلف کو برہم کر لیں گے کیا آپ چلائیں گے رویں گے اور پیٹیں گے یا آپ ماتم کریں گے اور چھاتی پیٹیں گے یا آپ دوسرے سے بیان کریں گے یا خودکشی کر کے مر جائیں گے یا نبضی میں کوٹ پڑھیں گے کیا کریں گے آپ شاید کچھ کرنا چاہتے ہوں لیکن آج میں بتانا مانگتا ہوں کہ خدا کے خادم نے کیا کیا خدا کے خادم نے خدا کے خادم کے مرضی کے مطابق کہ میں تو اپنا مقدمہ خداوند پر چھوڑ دوں گا چودھویں آیت میں سنیے کیا لکھا ہے یہ ہسکیہ نبی نے ہسکیہ بادشاہ نے یہ چٹھی لی اور چٹھی لی کہے اگر آپ کو چٹھی ملے اگر آپ کے پاس چٹھی آئے تو چٹھی کا کیا کریں گے مامو کو پڑھائیں گے دیدی کو پڑھائیں گے انکل کو پڑھائیں گے پھپی کو پڑھائیں گے کلیکٹر کو پڑھائیں گے بیریسٹر کو پڑھائیں گے اپنے پڑوس میں جو نیتا جی ہے ان کو پڑھائیں گے دیکھیں یہ چٹھی لی کی ہے دیکھیں یہ چٹھی لی کی ہے کہا تمہارے گھر میں بم مغل دیں گے یہ کہا تمہارے لڑکے کو اٹھا لے جائیں گے یہ تمہاری لڑکی کے پاس آپ پھیک دیں گے دیکھیں یہ چٹھی لی کی ہے ساری دنیا کے لوگ اس طرح سے پریشان ہیں جب threatening letter ان کے ہاتھ میں آتا ہے یا جب شیطان ان کو ستاتا ہے چلاتا ہے مو چلاتا ہے تب سنیے گا اس نے کیا کیا بادشاہ ہسکیا نے کیا کیا سنیے گا چودہوی آیت ہسکیا نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا ہسکیا نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا اسے پڑھا اور ہسکیا نے خدا من کے گھر میں جا کر کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا do you know where to go when you have a threatening letter in your hand you need to go to the house of God کہ آپ کو معلوم ہے جب اس طرح کی چٹھی آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ کو کہاں جانا چاہیے اس چٹھی کو پڑھنے کے بعد پہلا کام کیجئے خدا کے گھر میں جائیے اور ہسکیا نے وہ نامہ لیا اور لے کر خدا کے گھر میں گیا اور سنیے کیا کہا اور اسے خدا من کے حضور پھیلا دیا اور ہسکیا نے خدا من کے حضور یوں دعا کی ہے خدا من اسرائیل کے خدا اسرائیل کے خدا کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے تو ہی اکیلہ زمین کی تو ہی میرا وقیل ہے تو ہی میرا مکمل ہو لے گا اور تیرے علاوہ کوئی نہیں اور تم اس نے کیا کہا ہاں تو ہی اکیلہ زمین کی سب سلطروں کا خدا ہے ہاں جی تو ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اے خدا من کان لگا کان لگا کان لگا اور سن سن اے خدا من اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ اور سنریب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نیز آدمی کو بھیجا ہے سن لے سن لے اور اولیسکیہ نے وہ نامہ خدا کو حضور پھیلا دیا اور کہا اے خدا مند پڑھ لے پھر کیا ہوا پہتیس میں آیت پڑھئی ہے پہتیس میں آیت پڑھئی ہے پھر کیا ہوا پھر وہی ہوگا جو خدا مند نے اس سے پہلے کیا اس کے بعد کیا اور وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا اگرچہ آپ اسی طرح کا یقین کریں گے سنیے کیا ہوا کیا اسی رات کو خدا مند کے فرشتے نے نکل کر خدا مند کے فرشتوں لکھا ہے یا فرشتے لکھا ہے اس کے مطلب خلیق ایک ایک اکیلہ کبھی آ جائے آپ کے گھر آپ کے پہتیس لوگ آپ کے خلاف ہوں ایک اکیلہ آ جائے تو بولے تم اکیلے کیا کرو ہمارے ہیں اور پہتیس لوگ ہمارے خلاف ہیں ایک فرشتہ شریف آیا اور اس نے اس کے بادشاہ سے کہا کیا ہوا اس کے بادشاہ کہلے گا بھئی وہ تو پانچ لاکھ آدمی ہمارے خلاف ہے تم اکیلے کیا کرو گے وہ فرشتے نے کہا ہو گا اس کے خواب مت کر تو نے یہ قصہ خدا کے ہم نے دے دیا خدا نے مجھے بھیجا اور میں آیا ہوں وہاں سے اور تب ایک فرشتہ خدا انکہ نکلیا سنیے کیا کیا اصور کی لشکرگاہ میں ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی مار ڈالے ہیں ایک فرشتے نے ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی مار ڈالے ہیں ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی مار ڈالے ہیں اور سنیاک آگے اور صبح کو جب لوگ صویرے اٹھے صبح کو جب لوگ صویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں سب مرے پڑے آگے ہیں تب شاہِ اسور جس میں چٹھی بیجی تھی وہاں سے چلا گیا بھاگ گیا کیا آپ چاہتے ہیں شاہِ اسور بھاگ جائے کیا آپ چاہتے ہیں چٹھی بیجنے والے بھاگ جائیں کیا آپ چاہتے ہیں آپ کو فتح ملے کیا چاہتے ہیں آپ اپنا مقدمہ جیت جائیں کیا آپ چاہتے ہیں خدا کا ایک فرشتہ آپ کے حالات میں آئے اور ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی مار جائے اور آپ کو فتح دے اور ان کو شکست ملے ایک کام کیجئے گا اپنا مقدمہ نہ تو خود لڑیے گا اور نہ اپنی اقل سے کسی کو لڑنے کے لیے دیجئے گا آپ کی پھوپی اچھی ہیں آپ کو پیار کرتی ہیں پر آپ کا مقدمہ لڑنے کے قابل نہیں ہے آپ کے انکل اچھے ہیں اور آپ کو پیار کرتے ہیں لیکن آپ کا مقدمہ لڑنے کے قابل نہیں ہے آپ کا دوست اچھا ہے بڑا ہینڈسوم دکھائی جیتا ہے بڑے آدمی کا بیٹا ہے لیکن آپ کا مقدمہ لڑنے کے قابل نہیں ہے آپ کا ڈاکٹر بڑا مشہور معروف ڈاکٹر ہے اس کی دوائی ہر کسی کو لگ جاتی ہے لیکن آپ کا مقدمہ لانے کے قابل نہیں ہے جب کینسر آپ سے مقدمہ لانے لگے جب موت آپ کو مو چڑھانے لگے جب فاقہ کشی آپ کو بلانے لگے جب قبر کا متفنہ آپ کو دکھائی دینے لگے اور جب آپ کی ہٹیاں آپ اپنے ہاتھوں سے گن سکیں تو اس وقت اپنا مقدمہ نہ تو وکیل کو دیجئے گا نہ حکیم کو دیجئے گا نہ دوائی کو دیجئے گا نہ اسپطال کو دیجئے گا پر اپنا مقدمہ اس خدا کے ہاتھ میں سونپیے گا جو آپ کو فتح دے سکتا ہے خداون تمہارا مقدمہ لڑے گا میں اپنا مقدمہ خدا کے ہاتھ میں چھوڑوں گا میں ایک اور جگہ آپ کو لے چلوں گا پہلے سیمویل کی کتاب پہلا باپ پہلے سیمویل کی کتاب پہلا باپ اور اس کی پندرمی آیت اور اٹھارمی آیت پہلے سیمویل کی کتاب پہلا باپ اس کی پندرمی آیت اور اس کی اٹھارمی آیت یہاں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے سنیے گا ہنہ نے جواب دیا ہنہ بجاری بڑی پریشان ہے اور اس کی پریشانی کیا ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہیں اس کے پاس اولاد نہیں ہیں اور اس کے آدمی نے دو بیویاں کر رکھی ہیں اور دوسری بیوی ہے اس سے اولادیں ہیں تو وہ اسے چلاتی ہے اور چھیڑتی ہے چلاتی اور چھیڑتی ہے اور اردو میں لکھا ہے وہ ہنہ کو بے ترہاں چھیڑتی تھی یعنی گندی ترہاں چھیڑتی تھی گندی باتیں کہہ کے تو تجھ پر خدا کی لانت ہے تو ایسے ہی مر جائے گی دیکھنا تیرا آدمی ٹھوکروں سے تو اس نکال کے باہر پھیک دے گا گندی ترہاں اس کو چھیڑتی تھی بے ترہاں اس کو چھیڑتی چڑھاتی تھی اور وہ کھانا کھانا اس نے بند کر دیا ہسنا بند کر دیا باتیں گندہ بند کر دیا اس کی دن کی بالکل مرجہ گئی تھی لیکن ایک دن اس کو کچھ سمجھ میں آیا حالانکہ وہ ہر سال خدا کے گھر میں جاتی تھی ہر سال عید منانے جاتی تھی وہ قربانی گزرانتی تھی لیکن بیشاری بڑی پریشانتی تھی کہ میں بہتر ہاں چھیڑی جاتی ہوں مجھے میری سوت گندی گندی باتیں کہتی ہے لیکن دیکھیں آج کیا لکھائے تب سنی کیا لکھائے ہنہ نے جواب دیا نہیں ہے میرے مالک میں تو غمگین عورت ہوں ہنہ نے جواب دیا ایلی نے جو وہاں کا یاجک تھا اس سے پوچھا تو شراب پیئے ہیں کیا نشے میں لگ رہی ہے کیونکہ جس طرح تو بافیں کر رہی ہے تو شراب پیئے دوپہر کے وقت بھی نشا تیرا اترا نہیں ہنہ نے جواب دیا نہیں میرے مالک نہیں میرے مالک میں تو غمگین عورت ہوں جی میں نے نہ تو میں نہ تو میں نہ کوئی نشا پیا میں نے کوئی نشا نہیں پیا ہے پر خداون کیا آگیا اپنا دل انڈیلا ہے پر میں نے آج خداون کے حضور اپنا دل انڈیلا ہے I have surrendered my file to God first time I have been coming to this temple for the last 20 years 20 سال سے برابر آتی ہوں اسی جگہ آتی ہوں یہیں دعا مانگتی ہوں لیکن دعا میں کھسیاتی رہتی ہوں خدا سے کہتی ہوں تو کیا کر رہا اوپر رحمان میں ہمارے لئے تو نے کیا کیا ہے ہمارا آدمی بار بار کھچکے مجھے لے آتا ہے اس لئے آجاتی ہوں مجھے تو اس گھر میں آنے کا دل بھی نہیں کرتا میرے ساتھ تو نے کیا 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 مجھے تو نے دیا ہی کیا ہے جب دیکھتی ہوں تو مجھے سوزن میں چڑھتی ہے چڑھتی ہے چڑھتی ہے گندگیتی باتیں کہتی ہے تو کیا کر رہا میرے لئے میں یہ کہتی تھی اور چلی جاتی تھی ہر سال پر اس سال کہنے لے گی ایلی میں نے پہلی دفعہ اپنے دل کو خدا کے حضور انڈیل دیا ہے میں نے اپنے دل کی باتیں کھول کر خدا سے بتا دی ہیں میں دنیا کے لوگوں بتاتی تھی میں روتی تھی کرتی تھی میں اپنے گھر میں جا کر بدایا کرتی تھی کہ میرے ساتھ کس طرح کا برتا ہو رہا ہے آپ شاید دنیا سے شیئر کر رہے ہیں کہ آپ ساتھ کس طرح برتا ہو رہا ہے یہ بات اچھی نہیں آپ ایک کام کیجئے آج اپنے خدا یہ شمزی کو اپنا وقیل بنا لیجئے اور اپنے دل کے باتیں کھول کر اسے کہہ دیجئے